Praise the Lord! دوستو ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھنا میں اور یہ سمیہ ہوگا جب ہم ایک چھوٹی سی گوائی کو سنیں گے کہ کس پرکار سے پربو یشو وصیح اپنے لوگوں کے جیون میں جو پراتھنا کرتے ہیں پراتھنا سنتے ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے جیون میں عدبت عشر کرم کو کر رہا ہے اس کے بعد ہم وچان میر پراتھنا میں جائیں گے آپ ہماری ساتھ میں اس پراتھنا میں بنے رہیے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کے بہوشے کے لئے آپ کے پریوار کے لئے بیماریوں کے لئے پراتھنا کریں گے میرا نام آئی وی ڈیویز ہے میں گازی آباد میں رہتی ہوں پنچوٹی میں میں نے پی کے بھائی اور امرتہ سسٹر کی ایک مہینے سے ویڈیو دیکھنی صبح شام کی دیکھنی شروع کری ہے اور میں جب سے دیکھ رہی ہوں اور میرے کو انزائٹی کی پریشانی تھی ایک سال سے اور جب سے میں نے یہ پراتھنا دیکھنی شروع کری ہے تو میرے کو کافی چنگائی ملی ہے پربو یشو کے نام میں مجھے چنگائی ملی ہے مجھے شفا ملی ہے اور میرے کو سانس لینے میں دکت تھی اور میرا دل گھور آتا تھا اور آج میں کافی حد تک ہی ہوں پربو جی کا دھنے واد ہے لاکھ لاکھ دھنے واد ہے کہ انہوں نے میری پراتھنا سنی اور قبول کی میں پربو یشو کے نام میں ہو کے مانگتی ہوں آمین دوستوں جس پرکار سے پربو یشو مسی نے ان کے جیون میں یہ کارے کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے آپ بھی روز سبہ شام پربو یشو مسی سے پراتھنا کھیجے وہ آپ کو ہر ایک سمسیا سے ہر ایک بیماری سے چھوٹ کارا دیں گے آئیے ہم پر میشو کے وچن کے اُر دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پہلا سمویل اس کا سولہ دیای اور ایک پد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستوں یہاں پر پر میشو کا وچن سمویل کے پاس پہنچا اور سمویل سے پر میشو نے کچھ اس پرکار سے کہا کہ میں نے ساول کو راجے کرنے کے لیے تُچھ جانا ہے دوستوں کچھ اس پرکار سے ہوا یہاں پر کہ پر میشو نے سب سے پہلے ساول کا عبصر کیا سمویل کے دوارہ اسرائیل پر راجہ ہونے کے لیے پرند کچھ سمیے بعد ساول پر میشو کے پیچھے نہیں چلا وہ پر میشو کے آگیاں کے ویرود میں چلنے لگا تب پر میشو نے سمویل سے کہا کہ میں نے ساؤل کو اسرائیل پر راجہ ہونے کے لیے تجھ جانا ہے اور اس بات کو سن کر سامویل ویلاپ کرنے لگ گیا وہ دکھی ہو گیا وہ نراس ہو گیا کیوں کہ سامویل نے ساؤل کے لیے بہت محنت کی تھی اس پر اس کی بہت سی آسائیں تھی پرنتو وہ ان پر کھرا نہ اترا اور اس کارن سے سامویل نراس ہو گیا اداس ہو گیا دکھی ہو گیا اور ویلاپ کرنے لگا تب پرمیشو کا وچن سامویل کے پاس پہنچا کہ تو کب تک ویلاپ کرتا رہے گا ہاں میرے دوستوں دوستوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے بھائی بہن ہو جو کنی باتوں کو سوچ سوچ کر ویلاپ کرتے ہوں دکھی ہوتے ہوں نراس ہوتے ہوں چنتیت ہوتے ہوں کہ ہمارے جیون میں ایسا کیوں نہیں ہوا ہم نے جس کام کے لیے محنت کی اس کا پرتفال ہمیں کیوں نہیں ملا آخر جو یوجنا ہم نے بنائی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی سائد سامویل کی طرح ہے جیسے وہ بھی آسائد اسی پرکار سے سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ساؤل کے لیے تو بہت کچھ سوچا تھا پرانتو ایسا نہیں ہو پایا میں نے اسے پرمیشو کی بیوستہ بھی سکھائی میں نے اس کا بھی سیکھ بھی کیا اسے چھنا پورے اسرائیل پر راجہ بھی نیوکت کیا پرانتو یہ پھر بھی پرمیشو کے پیچھے نہ چل پایا انیک پرکار کی باتیں اس کے من میں ہوں گی اسی لیے تو وہ ویلاپ کر رہا ہے اسی لیے تو وہ نراس بیٹھا ہوا ہے اسی لیے تو وہ دکھی بیٹھا ہوا ہے اسی لیے تو وہ چنتت ہے دوستوں ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں بھی کچھ ایسا ہوا ہو ایسی گھٹنا ہوئی ہو ایسی باتیں ہوئی ہو جن کے خارن آپ بھی آج تک ویلاپ کر رہے ہیں آج تک آپ نراسہ میں ہیں آج تک آپ چنتاؤں میں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ تو کب تک اس بات کے لیے ویلاپ کرتا رہے گا تب تک ان باتوں کے لیے ویلاپ کرتا رہے گا دوسرے سبد میں یہ دی میں کہوں جو ہونا تھا سو تو ہو گیا اب تو کیوں ان باتوں کے لیے ویلاپ کر رہا ہے ان باتوں کو چھوڑ دے ان بیٹی ہوئی بری گھٹناوں کو یاد مت کر اور اٹھ اپنی سنگھ میں تیل بھر کیونکہ میں تجھے اسے کے پتروں کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ ان میں سے میں نے ایک کو اسرائیل پر راجہ ہونے کے لیے چھنا ہے پرمیشو کے پاس آپ کے لیے ایک اور یوزنا ہے پرمیشو کے پاس آپ کے لیے ایک اتم یوزنا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کے پچھلے سمیہ میں کچھ بھی آپ کے جیون میں گڑھوڑ ہو گیا کچھ بھی آپ کا نقصان ہو گیا کچھ بھی آپ کے یوزنا کے تحت نہیں ہوا کچھ بھی ایسا ہو گیا جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا ان باتوں کو بھول چاہیے پرمیشو کے پاس آپ کے لیے ایک اور یوزنا ہے ایک اتم یوزنا ہے پرمیشو کا وچن کہہ رہا ہے کہ کب تک تو اس وشہ میں ولاپ کرتا رہے گا اٹھ اپنی سنگھ میں تیل بھر پھر سے اٹھ پرمیشو کے پاس تیرے لئے ایک اور یوزنا ہے پرمیشو نے سامویل کو دعود کے پاس بھیجا اس کا راج ابسک ہوا اور آپ جانتے ہیں بائیویل کہتی ہے کہ راجہ دعود ایک مہان راجہ ہوا جو پرمیشو کے من کے مطابق تھا جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہوا جو پرمیشو کے ساتھ میں ملا رہا دوستوں اسی پرکار سے پرمیشو کے پاس آپ کے لئے بھی ایک اور یوزنا ہے حالانکہ اس یوزنا کو ابھی آپ نہیں جانتے ہیں پرنتو جب آپ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے پرمیشو کے پیچھے چلنا شروع کریں گے تو پرمیشو اس یوزنا کو آپ کے جیون میں آپ کے اوپر پرکٹ کریں گے تب آپ جان جائیں گے کہ پرمیشو کے پاس میرے لئے اتم یوزنا ہے اس لئے اس ولاپ میں نہ بیٹھے رہیں اس نراسہ میں نہ بیٹھے رہیں اس چنتہ میں نہ بیٹھے رہیں ان پرانی بیتی بھی گھٹناوں کو بھول جائیں اور نئی یوزنا کے تحت اٹھ کھڑے ہوں اپنے سنگھ میں تیل بھریں کیونکہ پرمیشو کے پاس آپ کے لئے ایک اور یوزنا ہے سو پرمیشو آپ کو آسیس دے آمین آئیے ہم سے مل کر آج کی سندر صبح میں آج کی سبھور کے پرکاش میں پرمیشو مسیح سے پراتنہ کریں اور ہم آپ کو اتصاہت کرنا چاہتے ہیں آج کی سبح میں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پراتنہ کریں تاکہ پرمیشو آپ کے جیون میں پراتنہ کو سن کر آپ کے جیون میں کارے کریں سو آئیے مل کر ہم پراتنہ کریں ہلیلویہ دھنیواد کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان اتی پاویتر اتی مہان پرمیشو ہمارے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ الف اور اومیگا ہے پرمیشور آدھی اور انت ہے پرمیشور آپ سناتن کی چٹان ہے پرمیشو پیتہ ہلیلویہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اپنے موں کو کھول کر آپ کی تعریف کرتے اس بھور کے پرکاش میں آج کی سبح میں پیتہ آپ کے سمک آ کر قدوان اپنے ہردے کی گہرائیوں سے پیارے پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ پیل سدھائی ایڈونائی انفینیٹ ویلوہیم ہے پیتہ یہ ہوا شمہ ہے پربو جی پربو شانتی کے راجکمار ہے پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں سچ میں ہم گھٹے پربو اور آپ ہمیں بڑھتے چلے جائیے ستوٹی آپ ہمارے جیون سے لیتے جائیے پربو جی ہونے دیجے تعریف ہمارے مک سے ہوتے رہے پربو جی صرف اور صرف تیری آرادنہ تیری جہجے کا اور تیری پرشن سا ہم آج جیون کرنے پائے پربو کیونکہ یہ جیون تیرا دیا وہ ایک دان ہے پربو جی ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو ہمیں آپ نے چنا ہے ہمیں رچا ہے ہمیں تُو نے سریجا ہے پربو ہماری سریسٹھی کی ہے پربو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہم سب کو پربو آپ نے ادھار دیا ہمارے گناہوں کو ماف کیا یہشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کے سممک آ کر پربو آج کی صبح میں جتنے بھی بھائی بن پربو آپ کی اپسٹتی میں بیٹھے ہیں پربو اپنے ہردائیوں کو کھول کر لڑ ہونے دیجے پربو وہ آپ کی ہولی پریزنس کو فیل کرے پربو محسوس کرے کہ آپ ان کے ساتھ میں ہیں پتہ دھنیواد کرتے ہیں کہ پویترات ملجی آپ انہیں گائٹ کریں ہولی سپریٹ آپ انہیں گائٹ کریں آج کے دن میں آپ ان کی سہتہ کریں کہ یہ جو کچھ بھی کام کرے وہ آپ کی نظروں میں اچھا ہو پربو اور پتہ اس کام کے دوارہ یہ آپ کو مہیمہ دینے پائیں پربو دھنیوادی ہیں پربو سندر وچن کے لئے پربو کہ آج کی سندر صبح میں آپ نے سندر وچن کے دوارہ ہم سے بات چیت کیا سچ میں میرے پرمیشو پربو ہم پرانی بیٹی وی باتوں کے لئے وہ دکھت گھٹناوں کے لئے ویلاپ نہ کریں پر اندوس ایک نئی یوجنہ کے تہت آگے بڑھنے پائے جو یوجنہ آپ نے رکھی ہے لارڈ جس پرکار یشو مسیح آپ نے سمول سے کہا پربو یشو مسیح کہ ان باتوں کے لئے ویلاپ مت کر ہاں پربو اسی پرکار آج آپ اس بھائی اس بہن کے لئے جتنے بھی جن اس پراتنہ کو سن رہے ان کے لئے کہتے کہ پرانی بیٹی وی باتوں کے لئے ویلاپ مت کرو ہاں پرمیشو پتہ آپ کے پاس ان کے لئے ان ساری باتوں سے اتم ایک بہت بڑی یوجنہ ہے پرمیشوار دنیواد کرتے ہیں لارڈ وادر آپ اس یوجنہ کو ان کے جیون میں پورا کریں پرمیشوار ہونے دیجے پربو جب یہ بھائی یہ بہن پتہ پرانی بیٹی وی باتوں کو لے کر دکھی ہے پتہ ان باتوں کو سوچ کر پربو اپنے جیون اپنے بھوشے کو سپوائل کر رہے ہیں پربو وہ باتیں ہیں جو انہیں بہت زیادہ دکھی کرتی ہے ہرٹ کرتی ہے پرمیشو پیتہ جب پرمیشوار انہیں بہت بڑا دھوکہ ملا ہے جب انہیں بزنس پر لاؤس ہوا ہے پربو جب پرمیشوار یہ فائنینشلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہے پربو جب پیتہ پرمیشوار بچے گلت راستے میں ایڈکشن میں ہے پربو نانا پرکار کے گلت کاموں میں ہے پربو جی ان کے ریلیشنشپ ٹوٹنے پر ہے پربو یشمیسی ان پورانی باتوں کو ان بیتیوی باتوں کو بھولنے میں آپ مدد کریں اور آگے بڑھنے میں نئی باتوں کی اور اپنے دھان کو لگانے میں ان کی مدد کریں اس نئی یوجنا کے لیے اس نئے پلان کے لیے اس نئے روے کے لیے پربو آپ پربو یشمیسی ان کے دھان کو لگائیں پرمیشو پربو جی ہاں پربو جی یہ بھی پیتا پر میشر پربو جی اپنے بھاونا کو پربو تجھ سے کنیکٹ کرے پربو جی پربو جو دست وچاروں کے دورہ انہیں کمزور کرتا ہے ان بیٹی وی باتوں پر ان کے دھیان کو رکھتا ہے یہشو کے نام سے اس بات کو ہم کیانسل کرتے خداون یہشو مسیح یہ آپ کی اور اس یوجنا کی اور اس بڑی یوجنا کی اور اپنی اپنے دھیان کو لگانے پائے پر میشور دھنیواد پربو ہاں میرے پیتا ہاں پربو ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے پربو آپ عدبود کریں میرے پرمیشور Miracles کو کریں پرمیشور Thank you Father میں پراعتنہ کرتیوں آج کی سندر صبح میں آپ کا آنند بہنے لگے پربو جن کے جیون میں آنند کی کمی ہے خوشیوں کی کمی ہے دکھ میں ہے نراشہ میں ہے Lord آج آپ انہیں آنندت کریں آپ کا آنند ان کے جیون میں آئے جن کے جیون میں آششوں کی کمی ہے Lord آپ کی آششیں ان کے جیون میں آئے کیونکہ آششوں کے شوتہ آپ ہے پرمیشور ہر ایک اتم وردان ہر ایک اتم آششیں آپ کی اوڑ سے ملتی ہے لارڈینے آپ نے دان وردانوں سے بھرے پرمیشور پتہ دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشور لارڈ میں پراہت نہ کرتی ہوں آج کے دن میں آپ ان بھائی بہنوں کو اچھا سواستے دیجئے پربو جی پربو جی آج کے دن میں ان کے کاموں کو سفل کیجئے ان کے رکے وے کام بننے پائیں ان کے کرزے دور ہو جائیں ان کی مسنڈسٹیننگز دور ہو جائیں ریلیشن میں دوریاں دور ہو جائیں یہ شکے نام سے لارڈ فادر آج کے دن میں جب یہ گھروں سے باہر نکلے جس بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام پر پربو تیری آشیش ہو پویتر آتما آپ ساہتہ کریں خداون درگھٹناوں سے خطرے مسیبتوں سے ایکسیڈنٹ سے آپ انہیں بچائیں پرمیشور پتہ جو گھروں میں ہیں انہیں گھر پہ آپ سیف کریں جو گھر سے باہر ہیں آپ انہیں سیف کریں پرمیشور پراتھنا کرتے پرمیشور پتہ وشیشکر ہمارے دیش کے لیے پربو اس دیش سے آپ کورونا وائرس کو نسٹ کریں پربو پونڈ ریتی سے پربو پربو ہر جگہ سے پربو جہاں پر بھی کورونا وائرس فیل رہا ہے پربو بڑھ رہا ہے پربو پتہ آپ سے دعا ہے پربو اس چھیتروں میں پربو ان ایریاز میں پربو پرمیشور پربو آپ اپنی دیا کو دکھائیں اور پربو اس ایریاز سے پربو کورونا وائرس پربو بلکل نسٹ کریں اور ہمارے دیش کو جیو کاتیوں کریں پرمیشور پتہ دھنیواد کرتے پرمیشور پتہ ہم پراتھنا کرتے ہیں پربو جہاں کہیں بھی پرمیشور پتہ لوگ پربو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں پربو آپ سے پراتھنا کرتے خداون کہ آپ ان لوگوں پر دیا کرے خداون ان کے من کو بدلے پرمیشور پتہ کہ وہ ایک دوسرے کی ہتیا نہ کرے پرمیشور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں پرمیشور کیونکہ آپ نے کہا ہے جو منوشی کو ایک دوسرے کو تُچھ جانتا ہے وہ مجھے تُچھ جانتا ہے ہاں پرمیشور کیونکہ منوشی کو تُو نے رچا ہے پربو جی جو آتنگ کی حملے ہیں پتہ اس کے لئے بھی ہم پراتھنا کرتے خداون کی وہاں پر بھی ان لوگوں کو گیان بدھی سمجھ دے پرمیشور کی پربو ان ساری باتوں سے انہیں فیر لائیے پربو اور اس دیش میں ان جگہوں پر چین شانتی اور امن دے پرمیشور پتہ دھنیواد کرتے لارڈ فادر ہم سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے پتہ اور پربو ان بھائی بہنوں کو جو ڈیلی لسنرز ہیں ان کے پرابلومز کو اب دور کریں پربو جو یوٹیوب میں کمنٹس کرتے پربو ان کے سمسیاں کو ان کے پراتھنا کا اتتر دیجئے لارڈ یہ آپ سے کنیکٹ ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹی آپ سے بہت پیار کرتے لارڈ اور آپ بھی پربو ان سے اگاہ پہ پریم کرتے لارڈ ان کے جیون میں کارے کریں پربو انہیں آپ کی ضرورت ہے پربو انہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے پربو آپ سائتہ کرے پرمیشور اور دھنیواد پرمیشور پیتہ سمویل کی طرح پربو آپ انہیں پربو اتساہت کریں اٹھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے پرمیشور پیتہ اور پربو یہ جب آگے بڑھیں تو ایک بلیسنگز کو ان کے جیون میں آپ کھول دیجئے پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں لارڈ آج کے پورے دن میں پرمیشور ہم پراتھنا کرتے ہیں خدا کہ جتنے لوگ بھائی بین بیمار ہے یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں ان کی بیماریاں ان کا درد ان کے روگ نسٹ ہو جائیں یہشو کے نام سے دھنیواد پیتہ آپ نے ہماری ونٹی کو سنا انہیں چنگا کیا اور ان بھائی بینوں کے پراتھنا کا اتر دیا یہشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اس پراتھنا کو یہشو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنے اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین